چینی باشندوں داخلہ موسی نقی کی اسلام آباد میں چینی سے فارد خان آمد چینی سفیر سے ملاقات برشان دھماکی کی تمام تفصیلات اور ہلاکتوں کے بارے آگاہ کیا وزیراعظم کا واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کہا کہ جامع تحقیقات کو یقینی بنا کر ملابس اناثر کے خلاف کاربائی کی جائے گی صدر آصف زرداری سے وزیراعظم شہباز شریف کے ملاقات ملک کی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال صدر اور وزیراعظم کا ملک کو درپیش مسائل سے نکالنے کے مشترک آزم کا اظہار ملاقات میں رمضان المبارک میں عبام کو ریلیف پہنچانے کے لیے اقدامات پر گفتگو ہوئی سیلس انٹرسپیکشن بیلیف می کہ وہ قومیں آج ہم سے کہاں آگئی چلی گئیں جنہوں نے نہ کبھی کشکول اٹھایا تھا نہ کبھی توڑا تھا اور ہمیں آج بھی ہمیں کرزوں کی جو جو ایک امبار لگاوا ہے پہاڑ کرزوں کا اس کو کرزے اتار رہے ہیں کرزے لے کے ہم تنہائیں دے رہے ہیں کرزے لے کے ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں آج تو الحمدللہ روزے کے دن لہذا کرزی کے چاہے آپ کو پیش نہیں کی جا رہی اس لیے کہ ہم سب روزے کے آپ نے روزے رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر رہے ہیں قدر آتم کا بڑے ٹیکس دہندگان کو بلو پاسپورٹ اور عزازی صفیر کا درجہ دینے کا اعلان ٹیکس زیادہ دینے والوں کے لیے ایکسلنس ایوارڈ کی تقریب سے خطاب میں کہا ایک اور آئی ایم ایف پروگرام کے بغیر گزارا نہیں معیشت کو مضبوط کرنا ہوگا کمزور کی آواز کوئی نہیں سنتا ایف بی آر کی ریسٹرکشنگ کی جا رہی ہے ایف بی آر کو مکمل ڈیجیسٹلائز کیا جائے گا ملک و معاشی بدحالی سے نکالنے کا میشن پی آئی اے بورڈ آف ڈیریکٹرز کا بڑا فیصلہ پاکستان انٹرنیکشنل ایئر لائنز کے نشکاری کے حکومتی منصوبے کی توسیق کر دی بورڈ اجلاس میں پی آئی اے ملازمین کے مستقبل سے متعلق تجابیس پر بھی غور چار سال سروس باقی رہنے والے ملازمین کو ریٹائر کرنے کی تجویز نشکاری سے قبل رضا کرانہ ریٹائرمنٹ کی تجویز پر بھی غور کیا گیا پنجاب میں سینٹ انتخابات میں ظلفی بخاری پی ٹی آئی امیدوار ہوں گے بیریسٹر گوھر کہتے ہیں ظلفی بخاری پر اعتراض آتا ہے تو علامہ ناصر عباس امیدوار ہوں گے پنجاب میں ہمارے پارنیمانی لیڈر اسلام اقبال ہوں گے زمنی الیکشن آ رہا ہے پی ٹی آئی جلسے کرے گی جلسوں میں شیر افضل مرود بھی جائیں گے پرویز علاہی کو پی پی بتیس کجرال سے زمنی الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ایپٹر ٹیبیونل نے فریقین کا موقف سن کر پرویز علاہی کی اپیل منظور کی ریٹائننگ افسر کا پرویز علاہی کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ کل ادم قرار مونس علاہی کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی سینٹ الیکشن میں حمایت کیلئے فیصل باؤڈا کا پیپلز پارٹی سے رابطہ فیصل باؤڈا کا کہنا ہے پیپلز پارٹی حمایت کرے تو ایمکیو ایم بھی حمایت کرے گی پیپلز پارٹی نے فیصل باؤڈا کو مضبر جواب نہیں دیا ایمکیو ایم بھی فیصل باؤڈا کی حمایت کرنے پر حسکو چاہت کا شکار جے یو آئی کی بڑی وکٹ گر گئی تلہا محمود کا پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان تلہا محمود پیپلز پارٹی کی طرف سے سینٹ الیکشن لڑیں گے میڈیا سے گفتگو میں تلہا محمود نے کہا ملکوں مشکلات سے نکالنے کے لیے سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا ملکوں سنگین مسائل کا سامنا ہے پاکستان میں معاشی بدحالی اور سیاسی عدم اس سے کام ہے امریکی شہر میں کارگو شپ ٹکرانے کے باعث پل ٹوٹ گیا کارگو شپ پل سے ٹکرانے پر آگ لگ گئی پل ٹوٹنے سے متعدد گاڑیاں بھی دریا میں گر گئی حادثے میں سات افراد بھی دریا میں گرے چیمپئن ٹرافی کی تیاریاں انٹرنیشنل کوکٹ کامسل وفت کا لاہور میں کذافی سٹیڈیم کا دورہ چیمپئن ٹرافی کے انتظامات کا جائزہ لیا پی سی بی حکام کے وفت کو مختلف امور پر بریپنگ پاکستان پتوری دوہزار پچیس میں شیڈیول آئی سی سی چیمپئن ٹرافی کی میزبانی کرے گا موسیقی